جی جناب لویسٹرے کیٹ کی جانب سے آپ سب کو جی پیار سے عزت سے نہائیتی عقیدت سے میرا سلام ہو جی یہ ہے مسٹر ملو مسٹر ملو جو ہیں وہ ابھی پلنگ پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں دیکھیں میں نے چھوٹ اصا کلپ یہ آپ لوگوں کے لیے رکھا کے آپ دیکھیں یہ بلکل اللہ کا شکر ہے پہلے کی نسبت یہ اب کافی بہتر ہیں اب یہ چل بھی پا رہے ہیں پلنگ سے نیچے بھی اتر پا رہے ہیں اور جی ہم ملو کو لے کر گئے اسی سیم لوکیشن پر جہاں یہ رہتا ہے اسی بلڈنگ میں یہ آؤٹڈور ہے آؤٹڈور رہتا تھا یہ ہم اسے وہیں لے کر گئے اسے ہم نے دیا جو ان کی دیکھ بال کرتی ہیں ان کے حوالے کیا اور اللہ کے حوالے کیا کل کی ویڈیو ہے یہ اس کے بعد ہم اپنے جو ڈیوٹی ہے روزی کے لیے اپنے گئے نیشنل اسٹیڈیم کراچی یہ تھوڑا سا کلپ پھر میں نے آپ ہی کے لیے ریکارڈ کیا کہ میں آپ کو دکھاؤں پی ایس ایل چل رہا ہے کراچی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو کراچی کے ہیں یہ انٹک دور ہے یہ مجھے دور بہت اچھا لگتا ہے انٹک ہے یہ انٹک چیزیں تو اب کمی رہ گئی ہیں اور یہ میں جی جناب اس کے بعد یہ ہے ٹوڈی مارننگ یہ آج کی مارننگ کی ویڈیو ہے ہم اپنے روٹین میں واپس آگئے کچھ بھی ہو لیکن مجھے پتہ ہے مجھے ان کو کھانا دینا ہے ان کو فیڈنگ کرنی ہے ان کو ٹھیک ہے جی میں ان کی فیڈنگ کرتی ہوں ان کی پرورش کرتی ہوں میں کون ہوتی ہوں کرنے والی جی بس اللہ پاک کرتے ہیں یہ سب کچھے جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ پاک ہم سے کرواتے ہیں اور جی کل مجھے رپورٹ ملی یہ ایک پتہ نہیں میل ہے پتہ نہیں فی میل ہے شاید جی لانڈی کورنگی سے کسی نے مجھے رپورٹ کی پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو ہیلڈی ٹیل اینیمل ہاسپیٹل دیفینس پہنچا دیں تو جی یہ پھر کیر آف میرے وہاں پر ایڈمیٹ ہے ان کو بہت بڑا ایک وانڈ ہے زخم ہے جس میں کے مگٹس ہیں دعا کیجئے گا یہ بچی بلکل ٹھیک ہو جائے اور جی صبح با خیر زندگی خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ عزت اور احترام سے جی یہ میڈم رو بھی ہیں میڈم رو بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے مست اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ سیکنڈ فلور پر میں سیکنڈ فلور پر رہتی ہوں اور یہ سب بھی میرے ساتھ سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں ابھی میں جا رہی ہوں جی فرسٹ فلور کی طرف میں وہاں پر دو تین ہوتے ہیں کبھی یہ ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے لیکن امومن ہوتے ہیں یہ کبھی گم بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر مل جاتے ہیں یہ سیکنڈ فلور میں دو رہتے ہیں میں نے ان کو فیڈنگ کروائی پھر میں آگئی یہ فرسٹ فلور پر فرسٹ فلور پر یہ میرے منتظر ہوتے ہیں فرسٹ پر پھر میں انہیں لے کر جو ہے پاکنگ کی طرف روان دوان ہوتی ہوں یہ بھی میری طرف لپکتے ہیں اور پاکنگ کی طرف روان دوان ہوتے ہیں پھر میں ان کو وہاں پر دیتی ہوں فیڈ کیونکہ پھر لوگ اتراز کرتے ہیں لوگوں کو بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا سچ مانے ان کا چین اور ان کا سکون میں بلکل کونے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر ان کو دیتی ہوں کھانا جو یہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں گاڑی کے پیچھے بائیک کے نیچے جہاں میں سمجھتی ہوں لوگوں کی نظریں نہ پڑے مجھ پر بھی اور ان معصوموں پر بھی پھر میں ان کو کھانا دیتی ہوں کھانا دیکھ کر پھر میں اوپر آتی ہوں پھر آج کل تو روزیں ہیں تو چائے وائے تو بنتی نہیں ہے پھر میں مطلب جو گھر کے کام ہوتے نپٹاتی ہوں پھر میں باہر جانے کی تیاری کرتی ہوں یہ سب ہیں جی بلڈنگ میں جتنے بھی کیٹس سے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے میں ان کو پالتی ہوں اللہ مالک ہے اور اگر جو مجھے ڈونیشن دینا چاہے جی نہ جناب وہ مجھے دے سکتا ہے اللہ کے حکم سے اگر آپ کا دل چاہے تو اور دعا دیں دعا دیں دعا دیں دعا دیں اللہ مجھے کامیاب کرے میری کامیابی میں بالکل ان کی کامیابی ہے میں کامیاب ہوں گی تو ظاہر ہے یہ کامیاب ہوں گے ان کو اچھے سے پرورش ہوگی اچھے سے دیکھ ریک ہوگی ورنہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے بس سب کام یہ اللہ تعالی کے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے دعا کیجئے گا ویڈیو پسند آئے شیئر بھی کریں کمنٹ لائک شیئر لازمی کیا کریں لازمی کیا کریں تینکیو